السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد محترم سامعین آج کے درس میں ایک موضوع ہے کیا نام بدلنا نام چینز کرنا جائز ہے یا نہیں یعنی کیا نام بدل سکتے ہیں یا نہیں بدل سکتے ہیں اسی سلسلے میں چند باتیں آپ لوگ کے سامنے رکھنی ہے آئیے سب سے پہلے نام ہم کیوں رکھتے ہیں اس سلسلے میں چند باتیں رکھتے ہیں آپ کے سامنے دیکھئے نام انٹروڈیکشن اور تعارف کے لئے رکھا جاتا ہے اور یہ کوئی نیا عمل نیا کام نہیں ہے بلکہ پہلے سے سلسلہ چلا آ رہا ہے تمام مذاہب کے ماننے والے نام رکھتے ہیں اور تمام مذاہب کے ہاں تمام ریلیجیس کے ہاں یہ تصور موجود ہے سارے لوگ نام رکھتے ہیں مذہب اسلام کے ماننے والے بھی اپنا نام رکھتے ہیں یہ اور بات ہے کہ مذہب اسلام میں نام کی اہمیت بتائی گئی ہے اچھے ناموں کو منتخب کرنے کا حکم دیا گیا ہے پسندیدہ ناموں کے رکھنے کا حکم دیا گیا ہے صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4949 آپ پڑھیں گے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احب الاسمائی اللہ تعالی عبداللہ و عبدالرحمن کہ اللہ رب العالمین کو ناموں میں جو سب سے زیادہ پسندیدہ نام ہیں وہ عبداللہ اور عبدالرحمن ہیں پتا کیا چلا کہ پسندیدہ ناموں کا انتخاب کرنا چاہیے اچھے معنی والے ناموں کا انتخاب کرنا چاہیے میرے بھائیو دنیا کی زندگی میں نام کی بڑی اہمیت ہے اس دنیا کی زندگی میں اسی نام سے انسان کی شخصیت متعارف ہوتی ہے یعنی اس دنیا کے اندر بھی اس کے نام سے اس کو یاد کیا جاتا ہے اور مرنے کے بعد بھی اس کے نام سے اسے یاد کیا جاتا ہے یعنی دنیا کے اندر جب انسان زندہ ہوتا ہے تب بھی اس کے بہت سارے کارناموں کو اس کے عامال کو اس کے نام سے جوڑا جاتا ہے اور مرنے کے بعد بھی اس کے تمام کارناموں کو اس کے نام سے جوڑا جاتا ہے مثال کے طور پر دنیا میں کوئی شخص نیک عمل کرے کسی نے کوئی مسجد بنوا دی کسی نے کوئی مدرسہ قائم کر دیا کسی نے اور اسی طرح کوئی اچھا کام کیا کسی کی مدد کر دی تو دنیا میں زندہ ہے تب بھی اس کے نام کے ساتھ اس کام کو جوڑا جاتا ہے اور دنیا سے وہ چلے جاتا ہے تب بھی اس کے نام کے ساتھ اس کو یہ جوڑا جاتا ہے قرآن کریم آپ پڑھیں اس کی واضح مثالیں قرآن کریم کے اندر موجود ہیں ناموں کے ساتھ بہت سارے واقعات کا تذکرہ ہے بہت ساری مثالیں آپ کو قرآن کے اندر ملیں گی تو دنیا کے اندر نام کی بڑی اہمیت ہے میرے بھائیوں صرف دنیا نہیں دنیا سے لے کر کے آخرت تک نام کی بڑی اہمیت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت سعی بخاری کی حدیث نمبر 6177 آپ یہ حدیث پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ دنیا میں جو شخص کسی کو دھوکا دیتا ہے کسی کے ساتھ دگا بازی کرتا ہے قیامت کے دن اس کے لئے ایک جھنڈا لگایا جائے گا جس میں اس دھوکے باز کا نام اس کے باپ کے نام کے ساتھ لکھا ہوگا اس کی ولدیت کے ساتھ لکھا ہوگا تو کیا پتا چلا یہ نام کی دنیا میں تو اہمیت ہے ہی آخرت میں بھی اس نام کی بڑی اہمیت ہے یعنی نام وہاں اس کا واقعی رہے گا اس کی ولدیت کے ساتھ اس کا نام اس جھنڈے پہ لکھا ہوگا تو میرے بھائی اور دوستو نام کی اہمیت اس کی فضیلت اس کی ضرورت کے سلسلے میں بات کریں تو بہت طویل گفتگو کی جا سکتی ہے اب آئیے ہم نام چینج کر سکتے ہیں نام بدل سکتے ہیں یا نہیں اس کے سلسلے میں بات کر لیتے ہیں دیکھئے سب سے پہلی بات اور سب سے بنیادی بات نام کا بدلنا نام کا چینج کرنا یہ جائز ہے بلا کسی تردد کے یہ جائز ہے اور یہ نام بدلنے کی پہلی صورت ہے یہ نام بدلنے کی پہلی صورت ہے اس کی تین شکلیں ہو سکتی ہیں پہلی شکل یہ ہے کہ نام کو چینج کیا جا سکتا ہے بدلا جا سکتا ہے ایسا کرنا جائز ہے بلا کسی وجہ کے نام آپ بدل سکتے ہیں نام کا بدلنا یہ عبادات کی طرح نہیں ہے کہ نماز کی دو رکعت فرض ہے تو اس میں تین نہیں کر سکتے کسی نماز کا کوئی نام ہے تو اس کا نام نہیں بدل سکتے یہ معاملہ اس طریقے سے نہیں ہے بلکہ نام کا بدلنا جائز ہے یہ پہلی شکل ہے آپ کے سامنے نام بدلنے کے سسلے میں نام بدلنے کی دوسری شکل نام کا بدلنا مستحب ہے جبکہ اس کا معنی بہتر نہ ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کئی صحابے اکرام کے نام اور کئی صحابیات کے نام کو بدلہ ہے تبدیل کیا ہے جبکہ اس کا معنی بہتر نہیں تھا معنی بہتر نہ ہونے کا کیا مطلب ہے یعنی ایسا نام جس میں خود کی تعریف کی گئی ہو خود کے نیک ہونے کا دعویٰ کیا گیا ہو تو ایسے نام کو بدل لینا چاہیے یا اسی طرح اس کا مفہوم بہتر نہیں ہے اس کا معنی اچھا نہیں ہے تو بدل لینا چاہیے جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کے حدیث نمبر ہے حضرت زینب رضی اللہ عنہ کا نام پہلے برہ تھا برہ کے معنی ایک نیک عورت نیک خاتون کے ہوتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نام کو ناپسند کیا کہ کوئی خود کے بارے میں کیسے دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں نیک ہوں تو فسمہ رسول اللہ علیہ وسلم زینب تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام زینب رکھا اسی طریقے سے ایک اور صحابی ہیں سنن نبو دعوت کی روایت ہے حدیث نمبر تھری ٹو تھری زیرو ان کا نام زہم تھا یعنی معنی ہوتا ہے مسئیبت پریشانی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام بشیر رکھا یعنی خوشخبری کے معنی میں بشارت کے معنی میں ایسا نام رکھا تو پتا یہ چلا کہ نام بدلنا مستحب ہے جبکہ نام کا معنی بہتر نہ ہو اور بہت لوگوں کا نام آپ نے چینج کیا اس کی واضح مثالیں کتاب سنت کے اندر موجود ہیں دو مثال میں نے آپ کے سامنے بطور دلیل پیش کی ہے آئیے جان لیتے ہیں نام بدلنے کی تیسری شکل کیا ہے نام بدلنے کی تیسری شکل یہ ہے کہ نام کا بدلنا واجب ہے جبکہ شرکیہ نام ہو یا نافرمانی والے نام ہو جیسے کسی کا نام عبدالنبی ہو کیا معنی اس کا ہوگا نبی کا بندہ کسی کا نام اسی طریقے سے عبدالحسین ہو حسین کا بندہ یا نبی بخش عبدالکعبہ وغیرہ اس طرح کا معنی اگر ہے نام کا یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کے بندہ ہونے کے معنی اور مفہوم میں اگر کوئی نام آتا ہے یا اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور حامی مددگار وغیرہ وغیرہ تو ایسے نام جو شرکیہ نام ہیں ایسے ناموں کو بدل دینا چاہیے ایسے نام کو چینج کر دینا چاہیے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ناموں کو تبدیل کیا ہے اسی طریقے سے تکبر کرنے والا نام اس کا بھی بدلنا واجب ہے صحیح بن حبان کی حدیث نمبر 5805 اس حدیث کے اندر اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ نام سب سے برا نام ملک الاملاک ہے یعنی بادشاہوں کا بادشاہ جیسے ہمارے ہاں کسی کسی کا نام شہنشاہ ہم رکھتے ہیں تو شہنشاہ نام رکھنا یہ بھی صحیح نہیں ہے اللہ مالبانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے تو میرے بھائیوں تکبر والا نام ہو تو اس کو بھی بدلنا چاہیے اسی طریقے سے بدلنا واجب ہے نافرمانی والا نام ہو تو اس کو بھی بدلنا چاہیے جیسے آسیہ عین علی فہا سعادیہ اور ہا آسیہ جس کے معنی نافرمانی کے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابیہ کا نام آسیہ تھا تو آپ نے ان کا نام جمیلہ رکھا سنن نبو دعوت کی روایت حدیث نمبر فور نائن فائف ٹو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نام کو تبدیل کر دیا یہاں پر یعنی جبکہ اس کا معنی بہتر نہیں تھا ایسے کسی کا نام سارک ہو چور زانی کسی کا نام ہو یعنی زنا کرنے والا گناہ کرنے والا اسی طریقے سے اور بھی کوئی ایسا نام ہو کسی کا جس کے اندر نافرمانی کا معنی پائے جاتا ہو تو ایسے نام کو بدل دینا چاہیے ایسے نام کا بدلنا واجب ہے ضروری ہے آئیے ایک بات یہاں آخر میں نام بدلنے کی تین شکل میں نے بتا دی ایک شکل جائز ہے دوسری شکل مستحب ہے اور تیسری شکل واجب ہے آئیے باخر میں ایک اہم بات آپ کے سامنے رکھو کہ جب جب ہم نام کسی ضرورت کے تحت یا بلا ضرورت کے جیسا کی میں نے کہا کی نام نام کا معنی اچھا بھی ہو تب بھی آپ نام بدل سکتے ہیں پلا کسی وجہ کی بھی آپ نام بدل سکتے ہیں کبھی بھی جب ہم نام چینج کریں گے تو کیا عقیقہ کرنا ضروری ہوگا ہو سکتا ہے بہت سائے لوگوں کے ذہن میں خیال آئے کہ نام ہم چینج کر رہے ہیں تو عقیقہ بھی کرنا پڑے گا تو ایسا نہیں ہے عقیقہ ساتھوے دن کرنا سنت ہے تو ساتھوے دن بچے کا عقیقہ ہونا چاہیے ہاں اگر کسی کا عقیقہ باقی رہ گیا ہے تو ان کے والدین ان کا عقیقہ کر سکتے ہیں کسی مجبوری کے تحت وہ عقیقہ نہیں کر سکے یا اس وقت ان کے علم میں یہ بات نہیں تھی کہ عقیقہ کرنا چاہیے تو ان کے والدین ان کا عقیقہ کر سکتے ہیں وہ خود بھی اپنا عقیقہ کر سکتے ہیں لیکن نام بدلنے کے لئے عقیقہ کرنا بلکل بھی ضروری نہیں ہے ضروری نہیں بلکل کرنا ہی نہیں ہے شک کہ اس میں کوئی گنجائش نہیں ہونی چاہیے ایک آخری اور بہت اہم بات کہ نام کب بدلنا ناجائز ہوگا یہ بہت ضروری ہے اس کو ہم نہ سمجھے تو ہو سکتا ہے کہ بات ادھوری رہ جائے نام بدلنا اس صورت میں جائز نہیں ہوگا جبکہ نام بدلنے کی پیچھے کوئی باطل عقیدہ ہو جیسے کسی نام کو کوئی نہوست والا سمجھے کہ یہ نام بڑا منحوس ہے اس کو ہٹا دو تو ساری مشکلات حل ہو جائیں گے گھر میں روزی آ جائے گی برکت ہو جائے گی اور روزی کے دروازے کھل جائیں گے یا بیماری دور ہو جائے گی نام کے بدلنے سے یا نام کے بدلنے سے شادی ہو جائے گی وغیرہ وغیرہ یعنی ایسا کوئی اگر عقیدہ ہے کہ نام بدلیں گے تو روزی بڑھ جائے گی شادی ہو جائے گی یہ ہو جائے گا بیماری دور ہو جائے گی تو یہ باطل عقیدہ ہے ایسا بلکل بھی نہیں کرنا چاہیے ایسا کرنے سے انسان گنہگار ہوگا تو میرے بھائیو نام چینج کرنا یا نام بدلنا جائز ہے یا نہیں یا چینج کر سکتے یا نہیں اس سلسلے میں چند باتیں میں نے آپ کے سامنے درست میں رکھی ہیں امید کی بات آپ کو سمجھ میں آگئی ہوگی اخیر میں اللہ رب العالمین سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو زیادہ زیادہ نیک عمل کی توفیق ادا فرما آمین تقبل یا رب العالمین جزاکم اللہ خیر والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ